ویلکم کہتے ہیں آپ کو گارڈننگ ہوم میں آج ہم اس پلانٹ کی کیر کے بارے میں بات کریں گے کلنچو ایک سیکولنٹ فیملی کا پلانٹ ہے اور یہ جو آپ پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ دیسی کلنچو پلانٹ ہے اس میں جو ہے ہائیبرٹ کلنچو پلانٹ بھی آتا ہے اس میں آپ کو کافی کلرز دیکھنے کو ملیں گے ریڈ پرپل پنک یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیسی کلنچو پلانٹ ہے اس میں آپ کو ریڈ کلر ہی دیکھنے کو ملے گا اس میں ایک ویری گیٹڈ بھی ہوتا ہے وہ بھی دیسی کلنچو پلانٹ ہوتا ہے اور اس کو پنک کلر کے فلاول لگتے ہیں یہ دونوں جو ورائٹی ہوتی ہیں یہ جو ہوتی ہیں دیسی جو ورائٹی ہوتی ہیں یہ وہ ورائٹی ہے جو اس کے لیوز ہوتے ہیں وہ کافی ٹھیک ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں تو ان لیوز کے اندر بھی جو تینا پانی ہوتا ہے تو اس کو کم پانی چاہیے اور اس کو پانی آپ جب بھی دیں چیک کر کے پانی دیں جب اس کی مٹی فل ڈرائے ہو تب آپ نے پانی دینا ہے اس کو کیونکہ اس کے لیوز میں پانی سٹور رہتا ہے اگر اس کو آپ زیادہ آور وارٹرنگ دیں گے تو یہ آپ کا پلانٹ خراب بھی ہو سکتا ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ ایک سیکولٹ فیملی کا پلانٹ ہے اس پلانٹ کو سردی میں ہی پھول لگتے ہیں اور سال میں ایک پردبا جو ہے پھول اس کو لگتے ہیں اور اس کو زیادہ خواد کی ضرورت نہیں ہوتی اس پلانٹ کو زیادہ خواد کی ضرورت نہیں ہوتی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لے اور بیل نوٹفکیشن کو آن کر لے پھر ملیں گے ایسی ہی نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھیں